پوت کلوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی اللہ اکپار موت نے آنا ہے ہم نے آخرت کو بھلا دیا آخرت کو فراموش کیا اسی لیے گناہ پر جری ہو گئے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے جرائم کرتے ہیں جرائم کو گناہ بھی نہیں سمجھتے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور سوچئے ہمیں کس گھاٹی سے گزرنا ہے کس منزل سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں موت وہ کیسی گھاٹی ہے وہ کیسی گھاٹی ہے اس کا حال کیا ہے آئیے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ ارس کروں کہ موت آتی کیسے ہے موت کیسے آتی ہے لوگ سمجھتے ہیں انسان بستر پہ پڑا بڑا ہی سکون سے مر رہا ہے میرے بھائیو اللہ اکبر اتنے سکون سے انسان نہیں جاتا جتنے سکون سے وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے ہاتھوں سے پیروں سے زبان سے میرا اللہ طاقت چھین لیتا ہے اگر اللہ لوگوں کی طاقت ہاتھ پہر کی نہ چھینے تو جب جانور زبا ہوتا ہے تو وہ کس طرح تڑپتا ہے اس سے زیادہ انسان تڑپے حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر انسان کی طاقت نہ چھینی جائے مرتے وقت تو انسان جنگلوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہے دوڑتا پھرے انسان کی کیفیتی ہو آؤ ذرا جس گھانٹی سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں مسلمان ہو کر بھی دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے مسلمان ہو کر بھی اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے مسلمان ہو کر بھی آخرت کو فراموش کر دیا ہے آؤ آؤ اللہ اکبر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمر ابن آس سے پوچھا بابا یہ بتائیں کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت کے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے تو حضرت عمر ابن آس فرماتے ہیں اللہ اکبر جیسے انسان زمین اور آسمان کو سمیٹ کر انسان کے سینے پر رکھ دیا جائے تو کتنا بوجھ محسوس ہوگا اس طرح کا بوجھ انسان کو موت کے وقت محسوس ہوتا ہے عمر ابن آس ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر میرے بیٹے عبداللہ جب انسان کو موت آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے اور پھر فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ تو موت کی کیفیت پوچھ رہا ہے اگر کسی انسان کے پیٹ میں ببل کا درخت اگا دیا جائے اور اس کو نیچے سے کوئی طاقتور انسان کھیچے تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی اسی طرح انسان کے جسم کی کیفیت ہوتی ہے کتنی بڑی گھاٹی سے گزرنا ہے کانوں میں ائر فون لگا کر گانوں سے جھومنے والوں اللہ کے خوف میں رونے کی بجائے ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں اپنی موت کو یاد کر کے موت کی تکلیف کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے آسو بہانے کی بجائے دراموں کو دیکھ کر رونے والوں کبھی تصور تو کیا ہوتا یہ وہ حقائق ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا یہ وہ حقائق ہے جن کو بھلایا نہیں جا سکتا اس انداز سے موت آتی ہے اور اس وقت تو پانچ فرشتے آ کر انسان سے کلام کرتے ہیں انسان سے گفتگو کرتے ہیں انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آئیے اللہ کے رسول مصطفی کریم رعوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے اس حدیث کو لکھا ہے اللامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ میں ابن الجوزی لکھ رہے ہیں اللہ اکبر میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرو اللہ کے سچے رسول خاتم النبی جین صادق و مزدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس سے گفتگو کرتا ہے اس سے کلام کرتا ہے ذرا حضور کی اس حدیث پر توجہ تو کریں انسان کی روح جب اس کے حلق میں اٹکتی ہے ذرا تصور کرو میرے بھائیو اللہ اکبر نرم نرم گدوں پہ لیٹ کرو زنا کی فلمیں دیکھنے والے ذرا گوھر تو کریں نشا کرنے والے ذرا گوھر تو کریں حلق کے اندر روح اٹکتی ہے روح کبھی سوچا مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنج جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھنج جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے اللہ اکبر جو حلق مچھلی کا کانٹا اور بنے لکمے کا فسنا برداشت نہ کر سکے جب اس کے اندر روح اٹکتی ہوگی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہو اور اندہ کے رسول نے فرما دیا حضور نے جو کہہ دیا وہ حق ہے اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ کائنات میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا خدا کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال مصطفی جان رحمت ہے حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے سچا ہونے کی گباہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں اتنے سچے رسول اللہ اکبر فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ کر اس کو پکار کر کہتا ہے اے آدم کے بیٹے تیرا طاقتور بدن کہاں گیا فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے آدم کے بیٹے یہی بدن پر غرور کرتے ہونا اسی جسم پر گھمن کرتے ہونا اللہ کا فرشتہ کر کے کہتا ہے آدم کے بیٹے تیرا طاقتور جسم کہاں چلا گیا اور اس کے بعد وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے آج تو کتنا کمزور ہے کتنا کمزور ہے آج تو کہاں گئی تیری فسی زبان جس زبان کو تو چر چر چلاتا تھا وہ تیری زبان کہاں گئی اور اس کے بعد کہتا ہے آج تو کتنا خاموش ہے اللہ ہو اکبر فرشتہ کہتا ہے آج تو کتنا خاموش ہے تیرے عزیز اقربہ تیرے گھر والوں نے تجھے کہاں چھوڑ دیا تجھے دنہا چھوڑ دیا تجھے اکیلے چھوڑ دیا فرشتہ اس سے گفتگو کرتا ہے تاپتور جسم کہاں گیا چر چر چلنے والی زبان کہاں گئی آج تو کتنا چپ خاموش ہے اور انسان کتنا خاموش ہوتا ہے مرتوت آنکھوں سے ٹک ٹکی بان کر بس سب کو دیکھتا ہے کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی اس منظر کو یاد کرو اللہ کے بندو آخرت کو بھولنے والو اس منظر کو یاد کرو بہت دن تک کچھ نہیں رہے گا بہت دن تک کچھ نہیں چلے گا کب تک گنا کرو گے جب تک جسم اور روح کا رشتہ ہے تب ہی تک نہ ایک وقت تو وہ آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا صرف پشتاؤ گے میرے بھائیو کس دنیا سے جی لگایا ہے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش اس مردار پہ کیا لل چایا دنیا دیکھی بھالی ہے اس دنیا نے بوڑی دنیا نے جس کی ہزار سال کی عمر ہو گئی یہ بوڑی جو بن سور کیا تی ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے اگر اس دنیا نے بن گلایا ہوتا تو نمرود خدا کا باگی نہ ہوا ہوتا اللہ کے بندوں ان کے تخت کہاں گئے ان کے تاج کہاں گئے ان کے غرور کہاں گئے کہاں ہے ان کے محلات اللہ کے بندوں بادشاہ تھے آپ اور ہم تو بادشاہ بھی نہیں خدا کو بھول رہے ہو آخرت کو بھول رہے ہو نہیں یہ مسلمان نظہ اور سکرات کا عالم ہوگا روح حلق میں اٹکے گی تو پہلا فرشتہ کہے کہاں ہے تیری طاقت کہاں تیری قوت کہاں تیری زبان آج تیرے رشتہ داروں نے اقربان عزیز نے تجھے سکرات